قرآن کسینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5-10 منٹس درست قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ عزرات با خیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشک اور کوشش کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے آج ہمیں سولاوے پارے کا ساتھوہ رکو پڑھنا ہے سورہ مریم سورہ نمبر انیس بہت ہی آسان ہے ساتھوہ رکو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آج جس رکو کو ہم پڑھنے والے ہیں وہ سورہ مریم کا چوتھا رکو ہے اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کو دھیان سے سننا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور یاد کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا یہاں پر خو اور صد دونوں کو پور پڑھیں گے مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا یہاں پر نہیں رکنا چاہیے ملا کر پڑھنا افضل ہے رکنے کے مقابلے میں لیکن اگر سانس ٹوٹ رہی ہے اگر کوئی رک گیا تو کوئی حرج نہیں رک بھی سکتے ہیں لیکن ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَوْهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَم وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَنُوْحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اوپر بھی بتایا کہ یہاں پر نہیں رکنا چاہیے ملا کر پڑھنا رکنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے ہم نے یہاں پر اس لئے ملا کر پڑھا کہ ہم یہاں پر ملا کر پڑھ سکتے تھے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زا آ گیا لیکن یہاں پر ہم رک گئے اس لئے کہ یہاں پر ہماری سانس ٹوٹ رہی تھی اب زا والی نشانی پر جب رک گئے تو واپس ہمیں اس ٹھکڑے کو ملا کرنی پڑھنا ہے ڈائریکٹ آگے سے پڑھنا ہے وَمِنْ مَنْ حَدَيْنَا وَجِتَبَيْنَا اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سجدے کی آیت ہے یہ سجدہ نمبر پانچ ہے یعنی شروع قرآن پاک سے لے کر یہاں تک یہ پانچوہ سجدہ ہے جنہوں نے بھی سجدے کی آیت کو ہمارے ساتھ ساتھ پڑھ لیا ہے ان کے لئے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے سجدے کیلئے یہ نیت کرنا ہے کہ میں سجدے تلاوت جو قرآن پاک میں سنا تھا یا پڑھا تھا اس کا سجدہ کرتا ہو یا کرتی ہو ایسے دل میں سوچتے ہوئے سجدے کی طرف چلے جانا ہے ہاتھ باندنا جروری نہیں ہے اور صرف ایک ہی سجدہ کر لینا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُزْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنِنِ اللَّتِ وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيِّبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ دھیان سے پڑھنا ہے فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ حَلْتَ عَلَمُ لَهُ سَمِيَّا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ الحمدلللہ سلاوے پارے کے ساتھ رکو یا تک مکمل ہو چکے اور سورہ مریم کے یا تک چار رکو ہوئے اور آج کے رکو میں ہم نے پندرہ آیتیں پڑھی ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے اور اپنے دوستوں کو سواب جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کریں جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ